خریران کی لوک گائی کا ممتہ شرمہ کا حتیہ آروپی گرفتار ساتھی محیط نے چاکو مار کر کی تھی حتیہ آپسی کل ہے وہ پیسے کا لین دین رہا مکھے کارن رہتک پولیس نے بہت چرچت لوک گائی کا ممتہ شرمہ معاملے کا کھلاسہ کر لیا ہے اس معاملے میں پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے ممتہ شرمہ کے سہیوں گی رہے محیط نے ہی ممتہ شرمہ کی چاکو مار کر حتیہ کی تھی ممتہ کے شعو کو ٹھکانے لگانے کے لیے محیط کے ساتھی صدیب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے رہتک میں آج پولیس عدیق شک پنکز رین نے پریس کانفرنس کر کے ہوئے بتایا کہ 18 جنوری کو پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ گاؤں بنیانی کے کھیتوں میں ایک مہیلا کا شعو پڑا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر جانچ شروع کی تو پتا لگا کہ دھاش لوک گائی کا ممتہ شرمہ کی تھی ممتہ شرمہ جاغن میں گائی کی کا کام کرتی تھی چودھے تاریخ کو وہے گائب ہو گئی تھی ممتہ شرمہ کے بیٹے بھارت کے بیان پر پولیس نے اس معاملے میں کلانوں اور تھانے میں مقدمہ درج کیا تھا پرادم بھک جانچ میں پایا گیا تھا کہ مرتقہ کے گلے پر وار کر کے اس کی خطیا کی گئی ہے کسی صحیح یوگی کے سمیلت ہونے کی ہمارے پاس سوچنا آ رہی ہے اسی پہ کام کرتے ہوئے پچھلے دو دن سے پولیس نے کافی اس کیس پر محنط کی جو فیکٹ ہے اس کیس کیس طریقے سے ہے کہ ابھی ہم نے دو یوکوں کو حراست میں لیا ہے ایک کا نام موہت اور دوسرے کا نام سندیپ ہے موہت کا ممتہ جی کے ساتھ پرانا سمبند تھا ان کے گھر آتے جاتے تھے اور ان کے پروگرامز میں بھی یہ اکسار انہی کو لے کر جاتے تھے سندیپ ایک ٹیکسی ڈرائیور کا کام کرتا ہے اور اپنی گاڑی قرائے پر دیتا ہے موہت سندیپ کی گاڑی کو لے کر جاتا تھا اور اس گاڑی سے ہی ممتہ کو جو باقی کے پروگرامز آیا کہیں اور آنا جانا ہے ان میں چھوڑتا تھا دھو تک کے ایسٹی پنکس نین کے انسار ممتہ شرمہ کے سہیوگی موہت نے ہی اس کی ہتھیا کی موہت لگ بگ تین سال سے ممتہ شرمہ کے ساتھ کام کر رہا تھا ممتہ شرمہ کے سبھی کارکرمہ میں موہت ساتھ جاتا تھا کارکرمہ میں آنے جانے کے لیے موہت ہی قرائے پر گاڑی آری لیتا تھا سکتی سے پوستاش کرنے پر موہت نے بتایا کہ وہیں زیادہ تر اپنے پڑوسی سندیپ کی گاڑی کو قرائے پر لے کر آتا تھا اور خود ہی گاڑی چلا تھا ممتہ شرمہ میں اس کے بیچ کئی دنوں سے انبن چل رہی تھی ممتہ موہت کو پیسے بھی کم دے رہی تھی تثہ اسے گالیاں بھی دیتی رہتی تھی انہی باتوں سے رنجش رکھتے ہوئے ممتہ سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس کی خاتیا کرنے کا کلان بنایا پولس کے انصال ممتہ شرمہ کا موہت کے پاس تیرہ جنوری کو فون آیا کہ چودہ جنوری کو گوہانے کا پروگرام ہے اور وہیں صبح گاڑی لے کر پہنچ رہا ہے موہت چودہ جنوری کو اپنے پڑوسی سندیپ کی گاڑی لے کر اور سندیپ کو ساتھ لے کر کلانور کے لیے نکل پڑا موہت نے سندیپ کو کلانور سے باہر اتار دیا تثہ باد میں لینے کے لیے کہا موہت ممتہ شرمہ کو اس کے گھر پر لینے کے لیے چلا گیا جہاں پر دیری ہونے پر ممتہ شرمہ میں موہت کی کہاں سنی ہو گئی دونوں گاڑی میں سوار ہو کر گوہانا کے لیے نکل پڑے راستے میں کلانور کولیج مور کے پاس ممتہ شرمہ میں موہت کے بیچ پھر سے کہاں سنی ہوئی ممتہ نے موہت کا گلا پکڑ دیا موہت نے گاڑی سائیڈ میں کر کے ممتہ شرمہ کو پکڑ دیا اور اس کی گردن پر چاکو اسے بان کر دیا ممتہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس کے بعد موہت نے چننی سے ممتہ شرمہ کے شاو کو ڈھک دیا روہ تک کی طرف چلتے ہوئے موہت نے سندیپ کو بھی گاڑی میں بٹھا لیا دونوں نے بھالی کاؤں چونک کے پہلے کھیتوں میں ممتہ شرمہ کی لاش کو ڈال دیا اور فرار ہو گئے موہت نے بعد میں ممتہ کے بیٹے بھارت کو جھوٹی کہانی سنائی پولیس نے آج اس معاملے میں دوسرے آروپی سندیپ کو بھی دیرختار کر لیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ممتہ کی اور موہت کی ہاپس میں انبند چل رہی تھی اس کے انوصار وہ انہیں پیسے کم دیتی تھی اور چھوٹی موٹی باتوں پر گالے کلوج بھی کرتی تھی اس کارن کافی ان کے تقرار رہتے تھی اور اس وجہ سے موہت نے ممتہ کو مارنے کے ایک پلائنگ بنائی تیرہ تاریخ کو ممتہ نے ممتہ کے پاس پون کیا کہ انہیں کسی پروگرام میں جانا ہے اور اس کے لیے گاڑی چاہیے ہے چودہ تاریخ کو سندیپ کو بھی یہ ساتھ میں موہت اپنے ساتھ لے کر گیا اس کو کلا نور کے باہر اس نے اتار دیا اور آگے اکیلا ہی ممتہ کو لینے کے لیے چلا دیا وہاں پر گاڑی میں ان کا پھر دوبارہ لڑائی چھگڑا ہوا اور ہاتھا پائی تک نوبت آگے موہت نے اپنے ساتھ ایک چاکو رکھا ہوا تھا اور گاڑی میں اس نے چاکو سے ممتہ کے اوپر بار کیے جس سے اس کے مرکتی ہو گئے اس کے بعد اس نے گاڑی میں ہی اس ڈیڑھ بوڑی کو رکھ کر واپس آتے ہوئے سندیپ کو لیا اور پورے گھٹنا کرم کے اس کو جانکاری دی کہ میں نے ان کی ہتھیا کر دی ہے بعد میں دونوں نے مل کر اس شب کو پاسی کے گاؤں کے کھیتوں میں ڈال دیا اس کے بعد اس گاڑی کو ساف کیا ہے اور اس لیڈی کے گھر جا کر موہت نے ایک بلکل دوسری کہانی سنا دی اور اسی کہانی کے تحت نیکسٹ ڈے ان کے پریوار والوں کے ساتھ ہی آ کر یہ ان کی ایک طریقے سے جو مسنگ پرسن کی ریپورٹ ہے وہ کروانے کے لیے پولیس ٹیشن پر آیا جب یہ ڈیٹ بولی ملی اس کے بعد پولیس نے تورانت اس پر ایکشن لیتے ہوئے جو جو اس کے فیکٹس تھے ان پر کاروائی کی اور تورانت اس کے اس کو ٹریس کر لیا ہے دونوں ابھیقتوں کو گرفتار کر لیا ہے جو ہتیاں میں گاڑی پیو گوئی ہے اس کو بھی برامت کر لیا ہے ابھی ان کو ریمانڈ پر لے کر ان سے ویپن اور باقی جو ویلونگنگ سے اس کو ہم برامت کریں